وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح 26 پارے میں ہماری چل رہی ہے چوبیس آیات مبارکہ کل تک ہم نے پڑھ لی تھی اور اس کی ٹوٹل آیات مبارکہ انتیس ہیں تو کوشش کریں گے کہ آئی یہ آیات مکمل ہو جائیں کیونکہ ایک رکوع سے زیادہ یہ آیات بنتی ہیں لیکن ان کا موضوع وہی ہے جو صلح حدیبیہ کا ہمارا موضوع چل رہا ہے اب ہوا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جان بوجھ کے جو لوگ مدینہ سے مکہ نہیں آئے کہ یہ چودہ سو لوگ جا رہے ہیں اور ان کا قصہ ہی تمام ہو جائے گا وہ تھے منافق ان کا جو حال ہے وہ ابتدائی رکوع میں گزر گیا ہے نبی پاک علیہ السلام کے جو ساتھ گئے تھے وہ جان نسار صحابہ تھے ان کے تذکرے پر ہمارا کل کا پورا رکوع مشتمل تھا اب ایک گروہ وہ تھا جس نے حضور کو داخل نہیں ہونے دیا اور وہ مکہ کے لوگ ہیں مشرق ہیں کافر ہیں تو آج کی پہلی آیت مبارکہ میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ ہر میدان کا جنگل کا بھی کوئی نہ کوئی قانون اور اصول ہوتا ہے عربوں کا اصول یہ تھا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے کوئی بھی آتا تو وہ منع نہیں کرتے تھے یہ عربوں کا قائدہ تھا قریشیوں کا مکیوں کا خواہ ان کے عقائد مشرقانہ تھے یا ان کے عقائد جو ہے وہ کافرانہ تھے ان کو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ جو تمہاری جاہلیت والی عادت ہے یہ جاہلیت سے بھی بری ہے کہ تم نے جو وزیٹرز ہیں ان کو مکہ کے اندر آنے نہیں دیا یعنی مسلمانوں کو تو یہ تمہارا جاہلیانہ اقدام ہے اور کچھ بھی نہیں اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے دو آیتیں ہیں جن کی میں بات ارز کر رہا ہوں دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ وہاں لڑائی کیوں نہیں ہوئی اللہ کیوں نہیں چاہتا تھا کہ لڑائی نہ ہو ہو جاتی لڑائی تین سو تیرہ اگر آزار پہ غالب آگئے تھے بدر میں اور اللہ نے عود اور خندق میں فتوہات دے دی تھی تو یہاں صلحہ دیبیہ کے مقام پر اللہ کی منشاہ یہ کیوں ہے کہ لڑائی نہ ہو اس کے بارے میں آج کی پہلی آیت میں بتلایا گیا ہے کہ اگر یہاں لڑائی ہو جاتی مسلمان بیعت کر چکے تھے حضور کے ہاتھ پہ کہ حمد عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے تو اللہ فرما رہے اگر یہ لوگ مکہ والوں کے اوپر حملہ کر دیتے یا لڑائی ہو جاتی تو ان کے اپنے مسلمان لوگ بھی مکہ کے اندر موجود تھے جنہوں نے ابھی اپنا ایمان خفیہ رکھا ہوا تھا کیونکہ حضور اور صحابہ تقریباً اب یہ صلحہ دیبیہ سے چھ سال پہلے ہجرت کر کے چلے گئے تھے ابھی کچھ مومن تھے جو حقیقی معنوں میں مومن تھے لیکن مکہ والوں کے مظالم کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایمان پوشیدہ رکھا ہوا تھا اللہ فرما رہا ہے میں کیوں نہیں چاہتا کہ لڑائی نہ ہو اس لیے کہ یہ جو لوگ مسلمان ہیں جب تمہاری لڑائی ہوگی تو یہ بیچارے درمیان میں ویسے مارے جائیں گے اور وہ ظاہر ہے کفار پھر مسلمانوں کے ساتھ بھی لڑیں گے تو جانی نقصان ہوگا اس وجہ سے ہم نے یہ کام ہونے نہیں دیا اور ہم نے ہر ممکن یہ کوشش کی کہ صلح ہی ہو اور لوگ واپس آ جائیں اور ہم نے پھر تمہیں فتح دی بشارت دی کہ اب وہ فتح خیبر ہو جائے گا پھر مکہ ہو جائے گا پھر ہنین ہو جائے گا پھر تبوک ہو جائے گا پھر روم و فارس کی فتوحات مل جائیں گی پھر آخری آیت میں آج جو ہے وہ حضور کے صحابہ کو ایک مثال سے واضح کیا گیا ہے کہ پورے درست کا خلاص ہے اعوذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غم اللذین کافروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وصدوکم عن المسجد الحرام واو کا معنی اور صدوکم جنہوں نے تمہیں روکا عن المسجد الحرام مسجد حرام سے والہدیہ اور جو تم قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے اس کو بھی معکوفہ وہ انہوں نے روک لیا اور وہ بندے کا بندہ رہ رہا یہ جو معکوفہ کا لفظ ہے اسی سے لفظ نکلا ہے اعتقاف کا بھی اس کی روٹ ایک ہے این کاف اور فے اس کا معنی ہے رک جانا تو وہ قربانی کا جانور جو ہے لغوی معنوں میں کہا گیا کہ وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ روک لیا اور موتقف آدمی بھی اللہ کے گھر میں رک جاتا ہے اور یہ لیٹرل میننگ میں برابر ہیں لیکن اس طلعہ ایمان اعتقاف کا اور حدی کا رکنا الگ ہے کہ وہ کیسے رکا لیکن لیٹرل میننگ کے اعتبار سے یہ دونوں ایک دوسرے کے بڑے قریب ہیں یہ تین باتیں کہی گئی ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی اہل مکہ وَصَدُّكُمَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور تمہیں مسجدِ حرام میں آنے سے انہوں نے روکا وَالْحَدِيَّةِ اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکا مَاکُوفاً کہ وہ بندے رہیں اَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّا کہ وہ اپنی جگہ تک نہ پہنچ سکیں پہنچنا کہا تھا انہوں نے انہوں نے پہنچنا تھا مِنَا میں وہاں جا کے انہوں نے زبا ہونا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا تو یہ تین کام ان کے نشانیاں بتائی گئیں کافر لوگ مسجدِ حرام سے روکنے والے لوگ قربانی کے جانوروں کو یہاں آگے اجازت نہ دینے والے یہ لوگ ہیں ان کے ساتھ لڑائی اللہ کی مشیعت کیا ہے کہ لڑائی کیوں نہ ہو وَلَوْ لَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَات وَاوْکَمَنَا اور لَوْ لَا لَوْ اگر لَا نَا ہوتا رِجَالُنْ کُچْ مَرْد مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنْ مَرْد وَنِسَاءُنْ اور نہ ہوتی عورتیں مومنات مومن عورتیں یعنی مکہ کے اندر جو مومن مرد اور مومن عورتیں موجود ہیں جنہوں نے ابھی اپنا ایمان پوشیدہ رکھا ہوا ہے اللہ فرمارے اگر یہ نہ ہوتے وہاں اور ان کا حال یہ ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے ان میں سے کون کون مسلمان ہے تمہیں تو مکہ سے مدینے گئے ہوئے عرصہ کتنا ہو گیا ہے چھے سال تو چھے سالوں بعد بھی تو یہاں ایمان کی شمع روشن ہوئی ہوگی جنہوں نے ابھی اہل مکہ کے مظالم سے چھپ کر وہ اپنا ایمان بچائے ہوا ہوگا اور اللہ فرمارے تم ان کو نہیں جانتے ہو آئے ہو تم تو عمرہ کرنے لیکن لڑائی کیوں نہیں ہوئی کہ تم اگر یہ مومن مسلمان اور عورتیں جو اندر ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہو اگر ان کا خطرہ نہ ہوتا تو پھر اللہ فرمارے ہے ہم تمہیں لڑائی کی اجازت دیتے اور پھر فتوحات ہوتی جیسے بدر و عوض اور خندق میں ہم نے تمہیں فتوحات دی تھی جن کو تم نہیں جانتے اس کا معنی ہے چڑھائی کرنا روندنا وہ جو لوگ ہیں مکہ کے کافر ان کے اوپر تم چڑھ دوڑو گے جب تو وہ بیچارے بھی تو تمہارے ساتھ ہی مریں گے جو مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود تمہارے ہاتھوں سے مریں گے فتوحیبکم منہم پھر تمہیں پہنچے گی منہم ان کی طرف سے ماعرہ آر پھر تم اپنے ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے شرم سے اوہ ہمارے مسلمان پائی تھے ہمارے ہی ہاتھوں سے یہ بیچارے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں تو یہ جو آر تمہیں ملنی تھی بغیر علم بغیر علم تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مسلمان مار رہے ہیں یا کافر مار رہے ہیں وہ چند ایک بندے اگر مر جاتے مسلمان تو تمہیں پھر اپنی آر محسوس ہوتی رہتی تمہیں ذلت محسوس ہوتی رہتی کہ ہمارے ہاتھوں سے یہ ہمارے قریشی بھائی مار گئے کہ جو مومن ہیں اس وجہ سے اللہ فرما رہے ہم نے صلح دیبیہ کے موقع پر صلح کو ترجی دی نہ کہ لڑائی کو ترجی دی لیدخل اللہ فی رحمت ہی میں یہ شاہ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی ڈیل دینا چاہتا تھا وہ ڈیل کیا تھی کہ مکہ کے لوگ لڑے نا ممکن ہے کہ کل یہ کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں اور دیکھیں واقعی ایسا ہو گیا یہ جو لیدخلہ ہے نا تاکہ داخل کر دے اللہ ہو اللہ فی رحمت ہی اپنی رحمت میں میں یہ شاہ جس کو چاہے یہ کون لوگ تھے یہ وہی لوگ تھے جو بالکل ڈیڑ پونے دو سال بعد مکہ فتح ہوا تو یہ سارے مسلمان ہو گئے آپ اندازہ کریں ابو جہل کا بیٹا اکرما بھی ان کو شرف صحابیت ملا اور نبی پاک علیہ السلام کا انہوں نے کلمہ پڑا وہ واشی جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا تھا ہندہ جیسی شخصیت بھی دار اسلام میں داخل ہو گئے مکہ کے جو سردار لوگ تھے ابو سفیان جیسے حضور نے ان کو عونر دی عزت دی آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر بھی چلا جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا اس کے لئے امان ہے تو اللہ یدخلہ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ چودہ سو ہیں چھے ہجری میں اور سات اور آٹھ میں یہ کتنے ہو گئے ہیں دس ہزار اور صرف پھر دو سالوں بعد دس میں نبی پاک علیہ السلام کے سامنے حاج کے موقع پر سوہ لاکھ صاحبہ ہیں اللہ نے اس لئے یہاں عدیبیہ میں لڑائی نہیں ہونے دی کہ ناجائز مومن نہ مر جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کافروں کو تھوڑا سا اور موقع مل جائے کہ شاید انہیں غیرت آ جائے اور یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں ورنہ اللہ ان مسلمانوں کے آتھوں انہیں بڑا عذاب دیتا یہ تھوڑے ہونے کے باوجود سمان نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کفار کا کل اکمہ کر دینا تھے ان کی گردنیں اڑا دینی تھی لَوْتَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا لَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا لَوْتَزَيَّلُوا اگر یہ کلمہ لوگ الگ ہو جاتے لَعَذَّبْنَا تو اس وقت ہم ضرور عذاب دیتے اللَّذِينَا ان لوگوں کو کفر جنہوں نے کفر کیا مِنْهُمْ ان میں سے عذابن علیمہ دردناک عذاب دیتے مسلمان لڑتے چودہ سو تھے تلواریں بھی نہیں تھی عمرے کے لیے آئے تھے ایرام میں تھے لیکن جب گمسان کی لڑائی پڑ جاتی پھر ہم بڑا شدید عذاب دیتے مکہ کے لوگوں کو جو کفار ہیں لیکن اللہ فرمارے ہماری رحمت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ان کو ڈھیل دیں اور یہ کچھ عرصے بعد دار اسلام میں داخل ہو جائیں اور واقعی ایسا ہو گیا حضور کی نگاہ نبوت دیکھیں حضور اس واقعے سے ایک بہت سال پہلے ہجرہ سے بھی پہلے جب طائف گئے تو طائف والوں نے برا سلوک کیا اور جبریل امین آئے کہ اللہ فرماتا ہے اے حبیب ہم ان کو پر پہاڑ نہ الٹ دیں تو آپ نے فرمایا نہیں میں زحمت بن کر نہیں میں رحمت بن کر آیا ہوں آپ نے دعائیں دیں طائف والوں کو اور یہ طائف والے لوگ پھر یقین کریں آپ ہسٹی پڑھیں اس خطے میں ایمان کا کلمہ پہچانے والے لوگ طائف کے لوگ برسغیر پاکوین میں جنہوں نے طائف کلمہ پہچایا ہے وہ سکفی قبیلے کے لوگ محمد بن قاسم کا تعلق بھی سکفی قبیلے سے تھا تو محمد بن قاسم تو بہت اور فاتب آیا ہے لیکن محمد بن قاسم سے ساٹھ ستر سال پہلے جو لوگ یہاں اسلام کا کلمہ لے کر آئے ہیں وہ اگزیکٹ طائف کے سکفی قبیلے کے لوگ اس کے اوپر ایک پوری پنجاب انورسٹی میں پی ایچ ڈی کا تھیسز ہوا جس کا موضوع تھا برسغیر میں اسلام کے اولین نقوش برسغیر میں اسلام کے نقش کیسے پھلے پھولے تو یہ وہ لوگ تھے جو طائف کے لوگ تھے دیکھیں طائف والے پتھر مار رہے ہیں اور یہ واقعہ ہے دس نبوی کا حضور کی عمر مبارک پچاس سال ہے ابھی حجرت ہونے میں بھی تین سال باقی ہیں لیکن حضور کی دعاؤں کا اثر دیکھیں آج ہم سارے جتنے مسلمان ہیں ہمیں مسلمان کرنے کا جو سیرہ ہے وہ ان لوگوں کے سر ہے جو صحابیت کا درجہ رکھتے ہیں اور قبیلہ بن سقیف کے ساتھ ان کا تعلق اب یہ جو انہوں نے کام کیا تھا کہ اہل مکہ نے مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دیا ان کو اللہ کا نعم حقے کے لوگوں کا اصول کیا رہا حضرت ابراہیم کے دور سے کہ وزیٹر جو بھی آئے گا اس کو روکا نہیں جائے گا اچھا وزیٹر اگر غیر مسلم ہو تو روکا جائے گا یہ بات کی بات ہے یہ صورت کب نازل ہوئی ہے چھے ہجری میں اور مشرقین سے خانہ کعبہ کو پاک کرنے کا حکم کب نازل ہوئی ہے نو ہجری میں جب صورت توبہ نازل ہوئی ہے آج کال آپ دیکھتے ہیں سعودیہ میں وہ اس کا بھارت کا ایک وہ ہندو ہے جو کوئی بہت بڑی شخصیت ہے سیاسی یا کوئی اداکار ہے پچھلے دنوں اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی کہ وہ بھی داخل ہوا ہے باقیدہ وہ خانہ کعبہ جو ہے نا چار کونی دیو جو گھار ہے اللہ کا اس کے اندر باقیدہ انہوں نے جاتے ہوئے دکھائے تو عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں فلان آدمی بڑا خوشبخت ہے خانہ کعبہ کے اندر گیا ہے خانہ کعبہ کے اندر جانا شاید خوشبختی اتنی نہیں ہے جتنی کلمہ پڑھ لینا اور حضور کی غلامی میں آنا خوشبختی ہے ورنہ تو تین سو ساٹھ بودھ کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے ان کو بھی آپ پوجھیں پاتھیں اور ان کو بھی ہم مقدر سمجھیں ایسا نہیں تو یہ یہاں حکم دیا گیا کہا جا رہا ہے کہ جو مکہ کے لوگوں تم نے ویزٹرز کی اوپر پابندی لگا دی اس وقت تک مشرقین کے داخلے پر پابندی نہیں تھی یہ بات میں آئی ہے جو اب تک ہے اب آل سعود نے جو اپنے اصول و قوانین بنائے ہیں ان کو کوئی بھی ویان ان کا کہہ لیں یا کوئی بھی معاملہ کہہ دیں بھارال اسلام کی وہ سپیرٹ کے خلاف محسوس ہوتے ہیں کہ اہل کتاب آ رہے ہیں مشرقین مشرقین ہیں نی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں حضرت عزیر کو سن افگارڈ مان رہے ہیں اور ہندووں کا تو تصوری کوئی نہیں ہے یہ ڈیوائن کے اوپر وہ تو بالکل ہی مشرق اور کافر ہیں اسی طرح سکھوں کا معاملہ ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ حرم کے آداب اور قرآن و سنت کے خلاف ہیں کہ مشرقین کو جانے دیا جائے اِذ جَعَالَلَّذِينَ كَافَرُوا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے روکا ہے مسلمانوں کو اِذ جَعَالَلَّذِينَ كَافَرُوا اِذ کمانا جب جَعَالَ بنایا اللَّذِينَ ان لوگوں نے کافر جنہوں نے کفر کیا فِي قُلُوبِهِمْ اپنے دلوں میں الْحَمِيَةَ حَمِيَةَ الْجَاهِلِيَةَ جو زید تھی انہوں نے اپنے دل کے اندر بٹھا لی اور زید بھی کیسی حَمِيَةَ الْجَاهِلِيَةَ جاہِلیت والی جو زید تھی وہ انہوں نے اپنے دلوں کے اندر بٹھا دی یعنی وہ زید کیا تھی مکہ میں آنے والا کوئی بھی وزیٹر چھے ہجری تک کوکم یہ تھا کہ روکا نہیں جائے گا مسلمان آئے ہیں یہ کلمہ گو ہیں انہوں نے خانہ کعبہ کا تواف کرنا ہے تم نے ان کو روک لیا ہے یہ زید ہے اور جاہلیت والی تمہاری زید ہے تم نے غلط کیا ہے لیکن اللہ نے مدد مسلمانوں کی کی ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ فَأَنزَلَ نازل فرمایا اللہ اللہ نے سکینتہ اپنی تسکین کو على رسول ہی اپنے رسول مکرم پر وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں پر وَأَلْزَامَهُمْ اور انہیں استقامت بخشی ہے اللہ نے کلمہ تا تکوہ تکوہ کا جو کلمہ ہے اس کی اور تکوہ کا کلمہ کیا ہے انہیں سبر بخشا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا واپس چلو صحابہ نے تھوڑا تردد کیا لیکن واپس چل پڑے قربانیاں وہیں مہدیبیاں میں ہی زبا کر دیں اور واپس آگئے یہ جو کلمہ تو تکوہ ہے یہ ان کو عطا فرما دیا یعنی ان کو ثابت قدمی عطا فرما دی وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَحْلَهَا اور یہ لوگ جو صحابہ تھے حضور کے کانو یہ تھے اَحَقَّ بِهَا اس کے بہت زیادہ حق دار تھے کہ ان کی زبانوں سے کلمہ حق نکلتا وَأَحْلَهَا تو صحابہ کا یہ حق ہے اور صحابہ اس بات کے اہل ہیں کہ کلمہ تو تکوہ ٹھیک ٹھیک بات ان کے زبانوں سے نکلے آج مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان کی زبان سے صحابہ کے بارے میں ٹھیک ٹھیک بات نکلے آج مسلمان بڑی پریشانی میں ہیں خصوصا عالمی جوغرافیہ پاکستان میں جو ان ریسٹ کر رہا ہے اس کی وجہ سے آج لوگ مولوی ممبر پہ بیٹھ کر صحابہ اہل بیت کو موضوع بیث بنا کر ایک آن ریسٹ اور غیر یقینی صورتحال عوام الناس کے اندر پیدا کر رہے ہیں اور شیعہ سنی فسادات کی طرف لوگوں کو تکیل رہیں تو صحابہ اس بات کے اہل ہیں کہ وہ کلمہ تو تکوہ کے حامل ہوں اور اس بات کے اہل بھی ہیں اور اس کے اقدار بھی ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اب جناب تین فیض مکمل ہو گئے ایک حضور کے ساتھ نہ آنے والے منافق ان کے اوپر پہلا رکوع آپ پڑھیں دوسرا حضور کے ساتھ آنے والے صحابہ ان کے اوپر دوسرا رکوع پڑھیں اس کے بعد کافر لوگ جنہوں نے حضور کو آنے نہیں دیا ان کے اوپر آپ پڑھیں تیسرا رکوع یہ تین رکوع مسلسل ہمارے ہو گئے ہیں چوتھا رکوع جو ہے وہ فائنڈنگز ہیں اس پورے صلح دیبیہ کی اور تین باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے مسلمان آگئے واپس جب مدینہ میں تو منافقین نے کہا گئے تھے نا ہم ہم سے پوچھے بغیر ہمیں ساتھ لے کر نہیں گئے تھے اب آگئے ہو واپس ہو آئے ہو مکہ سے کیونکہ مسلمان مکہ کے اندر تو گئے نہیں وہ تو حضیبیہ سے ہی واپس آگئے انہوں نے تانہ دیا کہ گئے تھے نا ہم سے پوچھے بغیر ہمیں ساتھ لے کر نہیں گئے تھے اب ہو آئے ہو دیکھ آئے ہو خانہ کب اللہ تعالیٰ نے ان کے ستراز کے جواب میں یہ پہلی آیت نازل فرمائی اللہ فرما رہا ہے دیکھ نہیں آئے لیکن ایسا دیکھیں گے کہ تمہارا دیکھنا بھی پیچھے رہ جائے گا اور اللہ ایسا دکھائے گا کہ پھر قیامت تک یہ مسلمانوں سے جائے گا کہیں یہ حضور کا جو خواب تھا نا جی وہ خواب حضور نے دیکھا تھا جو اس صورت کے پس مندر میں ہم نے بیان کیا تھا یہ اس خواب کی بات ہے ذرا سنیں لَقَدُ صَدَقَ اللَّهُ لَقَدْ بھی تاقید کے لیے ہے قَدْ بھی تاقید کے لیے ہے صَدَقَ بھی تاقید کے لیے ہے بلکل اسی طرح تینوں تاقیدی کلموں سے ہمارا قل کا رکوبی شروع ہوا تھا اور وہ کیا تھا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ تاقیق اللہ تعالیٰ رضی ہو گیا یہاں بھی وہی بات کہی جاری ہے لَقَدْ یقیناً صَدَقَ سَچَا کر دیکھایا اللہ ہو اللہ نے رسولہو اپنے رسول کو ارو یا خواب جو نبی پاک علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا وہ خواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سچ کر دیکھایا بالحق کے بالکل ٹھیک ٹھیک طریقے سے تو پتہ چلا کہ خواب کا بھی قرآن میں ذکر ہے خواب ایک پورا علم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خواب آیا تھا اور حضرت یوسف جب جیل میں تھے تو دو بندوں کو بھی خواب آیا تھا تو خواب اور خوابوں کی جو تعبیر ہے یہ ایک پورا علم ہے اور آپ لوگوں کے پاس فیزیس کمیسٹی بائیو ہے جس کو میں کنڈیم نہیں کر رہا لیکن میں اوورال کہہ رہا ہوں ان علوم کی طرف لوگوں کی اب توجہ نہیں رہی ہے علم نجوم بھی ایک مکمل علم ہے ستاروں کا علم ہے لیکن ان کے ساتھ ہم نے بدشگونی ٹھہرا دی ہے اب لوگوں کے ذہن میں ایک بات پیٹھ گئی ہے بچی پیدا ہوئی ہے منگل کوئی ہے ڈیڑھ بجے پیدا ہوئی ہے اس کا نام بتا دیں ایسا علم کسی کے پاس اب نہیں ہے لیکن یہ علم اپنی پوری حقیقت رکھتا ہے اسی طرح استخارہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں آئی ڈرامے زیادہ ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے استخارہ کا سادہ سا طریقہ ہے جو بتا دیا گیا ہے تو رویا جو ہے یہ علم جو ہے نا علم تعبیر اور رویا یہ ایک پورا علم ہے اگر آپ کو کبھی کو خواب آئے تو علم سیرین کی یہ کتاب ہے تعبیر اور رویا وہ سب سے قدیم ترین کتاب ہے خوابوں کے حوالے سے وہ نیٹ کی اوپر آپ کو پی ڈی ایف کی شکل میں بھی مل جائے گی کہ فلان چیز دیکھیں تو فلان چیز ہے فلان چیز دیکھیں تو فلان چیز ہے تو وہ ایک چیز آپ کے لیے تو اللہ تعالی نے سچ کر دکھایا اپنے رسول مکرم کو جو رویا جو ان کا خواب ہے حضور نے خواب کیا دیکھا تھا کہ ہم مسجد ارام داخل ہو رہے ہیں اللہ کے گھر کا تواف کر رہے ہیں اس کے بعد بعض صحابہ نے سر منڈوائے ہیں بال اور بعض نے کٹوائے ہیں تو بعض نے حلق کروایا بعض نے کسر کروایا وہ جو خواب تھا وہ پورا نہیں وہ اللہ فرما رہا ہے معبوب ہم سچ کر دکھائیں گے یہ خواب لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ لَامْ يَقِينًا تَدْخُلُنَّ آپ ضرور داخل ہوں گے المسجد الحرام مسجد حرام میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوں گے یہ دیکھیں اللہ کی سنت ہے فیوچر والے ہر کام کے ساتھ کیا کہنا انشاءاللہ اور سورہ کاف کے اندر ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ ضرور کہا جائے تو انشاءاللہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو ایسے لکھا جائے جی جیسے لکھا ہوئے ہیں انشاءاللہ ایسے لکھا جائے جو ان اور شاہ کو ملا کے لکھتے ہیں وہ غلط لکھتے ہیں اس کا معنی ہے create کرنا انشاء یونشی انشاء وہ معنی غلط ہے تو وہاں ہوگا انشاءاللہ اللہ کو پیدا کرنا یہ غلط جملہ ہو جائے گا ہمیشہ انشاءاللہ لکھیں نا انگلیش میں بھی تو آپ نے علاقے لکھنا ہے آئی این این ایس ایچ ای علاقے لکھنا ہے سپیس ڈا کے پھر ای ڈبل ای ای ایچ لکھنا ہے اکٹھا ہے انشاءاللہ نہیں لکھنا تو اللہ تعالیٰ اے حبیب کریم آپ کو مسجد حرام میں ضرور داخل فرمائے گا انشاءاللہ کیفیت کیا ہوگی آمینین تجمع کریں جی ذرا آمینین بڑے امن کے ساتھ اے حبیب آپ کو اللہ اپنے کار میں بڑے امن کے ساتھ داخل کرے گا محلکین رؤوسکم و مکسرین محلکین منحلک کرواتے ہوئے بالکل بال صفائی کروا دینا سر سے رؤوسکم اپنے سروں کی تو صفائی سروں کی تو نہیں ہوتی صفائی بالوں کی ہوتی ہے تو بال سر پہ ہوتے ہیں تو قرآن مجید نے وہ کلمہ بول کے مراد لیا قرآن کے بڑی فساد و بلاغت کے بھی اصول ہیں یا جہاں قرآن حضرت نو علیہ السلام کی بات کر رہے نا کہ حضرت نو کہتے ہیں اللہ میں نے جب بھی بلاتا ہوں کلمہ توحید کی طرح تو یہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں تو انگلیاں تو اتنی لمبی ہوتی ہیں یہ تو کبھی نہیں نے ٹھونسی انہوں نے اس کا مطلب بیبان کر لیتے ہیں تو وہاں کل بول کے جز مراد لیا گیا ہے یہاں محل بول کے اس کی چیز مراد لی گئی ہے کہ وہ اپنے سروں کا حلق کرواتے ہیں یعنی بال منڈواتے ہیں و مکسرینہ اور بال ترشواتے ہیں تو یہ دو باتیں قرآن سے ثابت ہو گئیں کہ جب تواف ہو جائے اور عمرہ مکمل ہو جائے یا حج ہو جائے اور آپ مزلفہ سے واپس آ کر جمرات پہ پہلے دن جو ہے وہ رمی کر دیں آخری کے اوپر تو پھر آپ کیا کریں گے قربانی ہوگی اور قربانی کے ساتھ آپ حلق کروا کے حلق کروائیں گے پھر قربانی ہوگی پھر آپ ایرام کی پابندیوں سے آزاد ہیں اور دو ہی صورتیں یا تو بالوں کو منڈوانا ہے یا بالوں کو ترشوانا ہے اور منڈوانے کو کہتے ہیں حلق اور مکسرینہ کہتے ہیں ترشوانے کو اللہ کو کون سا زیادہ پسند حلق کروانا حلق کروانے والے کے لئے نبی پہ صلی اللہ نے تین دفعہ دعا فرمائی اور کٹوانے والے کے لئے ایک دفعہ دعا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں حلق کروانا چاہتا کوہرج نہیں ہے گناہ نہیں ہے لیکن زیادہ فضیلت اس کی یہ ہے کہ بالکل جو ہے وہ سر کو ترشوانا دیا جائے ٹنڈ کروالی جائے لا تخافون اور اے حبیب آپ کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا فَعَلِمَ مَعْلَمْ تَعْلَمُ پس وہ جانتا ہے مَعْلَمْ تَعْلَمُ جو تم نہیں جانتے فَجَعَلَ مِن دُّ نِزَالِكَ فَتْحًا قْرِيبًا تو اس نے عطا فرما دی مِن دُّ نِزَالِكَ اس سے پہلے فَتْحًا قْرِيبًا ایک ایسی فتح جو بڑی قریب ہے اب یہ دیکھیں بار بار فتح قریب کی بشارتیں ہو رہی ہیں یہ جو ہم نے آج آیت پڑھی ہے یہ آپ کی لیگل ورسز میں سے جن آیات کا یاد کرنا سمجھنا مسلمان کے اوپر لازم ہے میں عموماً دیکھتا ہوں لوگ جب آج عمرے پہ جاتے ہیں تو رانوائی لیتے ہیں وہاں کیا کرنا ہے سر قرآن کی میکسیمام چالیس آیات اور حدیث ہیں جو پورا حج عمرہ ایرام باندھنا میکات سے نکلنا تواف کرنا نفل پڑھنے مقام ابراہیم پہ جانا سارے مسائل قرآن کی اور حدیث کی تقریباً کچھ چالیس ایک آیات اور حدیث ہیں وہ علم دلہ ہم نے ساری الگ سے کمپائل کی ہوئی ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں حج کیا جائے ہم قرآن پڑھیں اور ہمیں پتا ہو کہ وہاں کیا ہے آج آپ نے یہ لیگل ورسز پڑھ لی ہے کہ جب انسان اپنا عمرہ مکمل کر لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے حلق کرواتا ہے اور بال ترشواتا ہے اسی طرح حاج بھی جب مکمل ہوتا ہے تو اس سے یہ کرواتا ہے حلق تو یہ آیت جو ہے یہ حلق کروانے پر اور بال ترشوانے کے اوپر لیگل ورسز ہے جو ہمیں آنی چاہیے تو انشاءاللہ یہ دو آیات بچ گئی ہیں یہ زندگی لیتو ہم کال انشاءاللہ ان کو مکمل کریں گے وما علیہ اللہ البلا موسیقی